اسلام علیکم میں جہان خان سے بھکر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں مجھے یہ سیمٹ سے بنے ہوئے دھیر ساری چیزیں نظر آئیں مجھے بہت اچھی لگی یہ ہے الامران منار فیکٹری تو میں دکھاتا ہوں یہاں پر کیسے کیسے کام ہو رہا ہے یہاں پر یہ پیارے سے بچے یہاں پر پینٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں امران منار فیکٹری یہاں پر سیمٹ سے دھیر ساری چیزیں یہ دیکھئے مسجد کا منار ہو یا پھر یہاں پر یہ دیکھئے مسجد کے دھیر سارے منار ہیں بینچ ہیں اور یہاں پر گملے ہیں ٹیبلز ہیں ڈھے ساری چیزیں ہیں اور یہ دیکھئے خوبصورت رنگ یہ یہاں پر پیارا سا بچہ ایک پیارا سا کام کر رہا ہے سلام علیکم بیٹا کیا نام ہے بیٹا آپ کا محمد حسد یہاں پر یہ دیکھئے کتنی محنت سے کام کر رہا ہے یہ مسجد کا منار ہے بیٹا یہ دیکھئے مسجد کا منار ہے یہ اس بیٹے کا نام کیا ہے حسیب آپ بھی کام کرتے ہیں حسیب چھوٹا ہے آپ کتنے سال ہوگے بٹا آپ کو یہاں پر یہ کام کرتے ہوئے سال ہوگیا ہے آپ ویسے اتن مزدوری میں کرتے ہیں یا آپ کا کوئی بڑا ہے یہاں پر آپ کے بھائی ابو جی ان کے بھائی یہاں پر کام کرتے ہیں اور یہ دیکھیں دھیر ساری چیزیں ہیں یہاں پر چاہے یہ چلہے اور بھٹیاں سے لے کر سانے گم بھائی اور یہ گملے دھیر ساری قسموں کے ہیں ٹائلز ہیں اور یہاں پر یہ مجھے تو سب سے مزدکی چیز یہ بیٹھنے والا جو یہاں پر ٹیبل سے بنائے ہوئے ہیں وہ کافی خوبصورت اور خوب روح لگ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹیبل اور یہاں پر خوبصورت سا یہ دیکھیں مینار بھی ہے یہاں پر گمد خزرہ کا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ مسجد کا مینار بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری چیئرز ہیں اور گملوں کی اتنی ساری ورائٹی یہاں پر دستیاب ہے جس کے اوپر نقش و نگاری کی گئی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور یہ بچے بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں دھیر ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں اور یہ کیا کچھ کیا کچھ نہیں بنا رہے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا مجھے تو لگا یہ دیکھیں خوبصورت گملہ جس کے اندر رینبو کلرز ہے یہ رینبو کملہ ہے مسجد کا منار ہے اور یہاں پر یہ ٹیبل ہے اور یہاں پر یہ دھیر ساری چیزیں السلام علیکم بھائی بچے سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ ان کی پرائز کتنی کتنی ہے بٹا یہ جو کرسی ہے یہ کتنی کی مل جاتی ہے یہ پین سو رپے کا پورا سیٹ پین سٹ سو رپے کا چھ ہزار پانچ سو رپے کا یہ پورا سیٹ ہے آپ اسے اپنے لون میں رکھ سکتے ہیں گارڈن میں رکھیں اور خوبصورت ہے بارش کے موسم میں بھی سوری رکشے کے دیر ساری آواز ہی میری آواز ذرا آپ کو کم آئی تو یہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ یہ بارش کے موسم میں بھی خراب نہیں ہوں گے آپ اپنے لون میں رکھیں ان کو صرف ساڑھے چھے ہزار روپے میں اپنے لون کو خوبصورت بنائیں وہ دوسرے بھائی بھی کام کر رہے ہیں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں چلیں ہانجی بھائی السلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا عمران آپ کا نام ہے محمد عثمان یہ عمران کے بھائی ہیں یہ بھائی بھی ادھر کام بھائی کتنے سال ہوں گے یہاں پر کام کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر کام کرتے ہوئے دو سال ہو گئے دو سال ماشاءاللہ بھائی کہہ رہے ہو گئے ہیں اور بڑی محنت کا کام ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ سانچوں کے اندر بناتے ہیں پہلے اس کو سانچوں کے اندر بنا رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے سانچے ہیں سانچے کے اندر یہ کینکریٹ یعنی کہ کچھ سیمٹر بچری ہے ہاں جی بس اور یہ تھوڑا سریعہ ہے اور اس کے اندر رکھ کے اس کو فکس کر دیتے ہیں پھر یہ سائڈوں سے جو ہے کھول دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں مسجد کا بڑا خوبصورت یہاں پر بنا ہوا ہے اس کے اوپر بعد میں پینٹنگ خود کرتے بھائی پینٹنگ خود کر رہے ہیں رنگ یہ خود کرتے ہیں یہ بارش سے خراب ہونے والے رنگ تو نہیں ہے ویدر شیٹ کلر بھائی کہہ رہے ہیں ان بھائی کا نام کیا ہے یہ مسجد بھائی آپ کا نام کیا ہے بھائی وسیم بھائی سراؤلیکم ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں یہاں تک سارا ان کا جو ہے فیکٹری کہہ لیں وہ دور تک پھیلی ہوئی ہے یہ بلکل جھنگ جو روڈ ہے اس کا جہان خان اس طرف ہے اور بکھر اس طرف ہے رستے میں آتا ہے بائی پاس کراری کوٹ کا رستہ ہے جو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے یہ کراری کوٹ کی طرف جاتا ہے مسلم کوٹ اور قراری کوٹ کی طرف یہ رستہ جا رہا ہے اور یہاں پر مجھے تو یہ بہت پیارا لگا میں کئی دفعہ پہلے بھی گزرا میں نے کہا رکوں لیکن میں نہیں رک سکا تو آج میں نے کہا چلیں یہاں پر تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ بناتا ہوں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بہت اچھے بچے ہیں بیچارے کام کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بھائی یہ جو مینار ہے اس کی قیمت کتنی ہے پانچ ہزار مناسب مجھے تو قیمتیں لگ رہی ہیں یہاں پر اور یہ جو اوپر تین ایٹم ابھی اور بھی لگیں گے ویری گوڈ اور یہ جو گملے آپ نے بنائے ہوئے ہیں خوبصورت جیسے کہ یہ گملہ ہے کلر فل یہ والا اس کی پرائز کتنی ہے اس کی آٹھ سو بنایا ہے آٹھ سو آٹھ سو رپے میں آپ کا جو لون ہے وہ خوبصورت ہو سکتا ہے آپ جب بھی یہاں سے گزریں تو ضرور نہیں لے کے جائیں اور وہ جو آپ نے گمدے خزرا بنایا ہوا ہے روزہ رسول کا وہ کتنے کا ہے تیرہ ہزار کا تیرہ ہزار اور جو بڑا منار یہ والا نظر آ رہا ہے وہ سامنے پچیس ہزار کا بڑا منار ہے اور اور باقی چیزیں دھیر ساری انہیں نے بھائی نے مجھے بتایا ہے وہ جو سیٹ ہے وہ چھے ہزار پانچ سو کا بھائی کہہ رہے چھے ہزار پانچ سو کا دوسرا چھے ہزار کا پانچ سو چھیک ہو گیا وہ جو بڑی کرسی ہیں وہ چھے ہزار کی ہے اور ٹیبل سمیت ٹھیک ہو گیا زبردست اور پچتر سو کا یعنی کے بینچ ہے ٹھیک 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 بہت شکریہ کیا نام عثمان بھائی عثمان بھائی بہت شکریہ بٹا اپنے نام کے عصد بھائی اور یہ وسیم بھائی ان سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ بتایا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی بہت خوبصورت یہاں پر مین روڈ کے اوپر ہے آپ بھی جہاں سے گزریں تو ضرور یہاں سے لے کر جائیں دیت ساری چیزیں بھائی بتا رہے ہیں یہ ان کی مین برانچ ہے اس کے سب برانچ دریہ خان روڈ پر بھی ہے بھکر دریہ خان روڈ پر بھی ہے اور آپ یہاں سے لے سکتے ہیں سلام علیکم بھائی اور یہ دیکھیں بہت ہی مجھے تو مناسب قیمت بھی ہے ان کی اور مین روڈ کے اوپر ہے آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اگر آپ بھکر سے آ رہے ہیں جہان خان کے جا رہے ہیں یا پھر آپ کراڑی کوٹ کی طرف آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ بھائی کی شاپ سے کچھ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں مہت شکریہ بھائی اللہ حافظ مسجد کے اندر تو اس طرح کی ڈھیر ساری ہونی چاہیے تاکہ بچے بیٹھ سکیں وہاں پر انجوائے کر سکیں اور مسجد کے یہ جو منار ہیں یہ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ یہاں سے لیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگیس نہ بھولئے تو مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ